اسلام علیکم روز نیوز میں خوش آمدید میں ہوں ماریا خٹک اور میں ہوں چہانگیر یوسف روزنگر کا آہاز کرتے ہیں سرگودہ سے جہاں سرگودہ کے قریب چنچی رکشے اور را ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں دو افران جام بھاگ جبکہ تین شدید زخمی ہو گئے سرگودہ خوش آبروڈ پر دھریما سے چنچی رکشہ سرگودہ آ رہا تھا کہ دھریما میں مہمان سرائی ہوچال کے قریب ٹرک سے ٹکرا گیا حادثے میں دو افران جام بھاگ تین شدید زخمی ہو گئے مرنے والوں کی شراغ تاریق اور نظیر کے نام سے ہوئی زخمیوں کو طبیعی امداد کے لیے ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال پہنچا دیا گیا جہاں دو کی حالت تشویش ناک ہے حادثے کے بعد ٹرک کا ڈرائیور باقے سے فرار ہو گیا پشاور میں مہنگائی میں دن با دن اضافہ جاری کم نہ ہو سکی شہری کہتے ہیں روزانہ کے حساب کے مہنگائی کا تناسو بڑھا ہے کوشت اور جکن خریدنا بھی اس حکومت میں مشکل ہو گیا ہے جبکہ رہی صحیح قصر غیر میاری اشیاء خونوش نے پوری کر دی ہے پشاور سے رپورٹ کریں گے عزاز خان پشاور کے عوام کی مشکلات میں کمی نہ آسکی روزانہ بڑھتی ہوئی بے تہاشا مہنگائی نے شہریوں کو پریشان کیا ہوا ہے عوام کا کہنا ہے کہ روزمرہ استعمال کی اشیاء عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو گئے ہیں آٹا گی اور دیگر ضروریاتی زندگی خریدنا مشکل بن گیا ہے بیتہاشا مہنگائی کے ساتھ عوام کیمیکل ملے دودھ اور غیر میاری اشیاء خونوش خریدنے پر بھی مجبور ہیں ستر روپے کا بھی دودھ ملے کلو ایک سو بیز بھی ملے ایک سو چیلیز بھی ملے دوسری جانب اشیاء خونوش کی قیمت احتدال پر بھی نہ آسکی جبکہ ناجائز منافع خوروں نے رہی صحیح قصر پوری کر دی ہے شہری کہتے ہیں کہ گوشت اور چکن خریدنا بھی غریب کے بس کی بات نہیں مہنگائی کے باعث غریب اور متوسط سمیت سفید پوشت اب کا بھی مشکلات کا شکار ہے حکومت کو عوام دوست پالیسی اپنا کر انہیں ریلیف فراہم کرنا ہوگا کیونکہ موجودہ صورتحال میں عوام کا گزر بسر کرنا مشکل ہو گیا ہے بے تہاشا مہنگائی نے ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے حکومت اعلانات کی بجائے عمل اقدامات کرے تاکہ انہیں ریلیف مل سکے اور ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ مکھر شریف کے لوگ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے سخت پریشان ہے غریب عوام کے لیے دو وقت کا کھانا مشکل ہو گیا ہے اس شہروں نے وزیراعظم عمران خان سے اپیل کی ہے کہ مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں کالہ باق سے خالد خان تفصیل کے ساتھ مکھر شریف کے لوگ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے سخت پریشان ہیں غریب عوام کے لیے دو وقت کا کھانا مشکل ہو گیا ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی نہیں نے صرف عوام کی کمر طور کا رکھتی ہے بلکہ کربار پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں نیا پاکستان اور ترکیہفتہ پاکستان کا خواب دکھا کر عمران خان کے حکومت وجود میں آئی اور نئے پاکستان کے حکمرانوں نے ٹیکس اور قیمت برانے کو نیا پاکستان کا نام دے دیا مکھر شریف کے لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پیٹرولیم بجلی اور گیس کی قیمتوں میں نمایہ کمی کریں وہ مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے ٹوس اقدمات اٹھائیں کیمئرہ ٹیم کے ساتھ خالص خان کالا باغ ادھر ساہیوال میں محکمہ ہیلتھ کے گھوست حفسران اور اہل کران موبینہ طور پر تنخائے لینے میں مصروف ڈسپنسری کے نام پر گاؤں میں بھوت بنگلے کا انکشاف کیا گیا ساہیوال شہر سے ملہقہ گاؤں میں 109 ایل میں گھوست ڈسپنسری کا انکشاف ہوا ہے ڈسپنسری کے بلڈنگ خستہالی کا شکار ہے ڈسپنسری اور اس سے وابستہ واش روم اور کورٹر کا دھانچہ باقی رہ گیا جبکہ کوئی بھی چیز اپنی فنکشنل حالت میں موجود ہی نہیں ڈسپنسری اور اس سے ملہقہ عمارت کو مال مفتہ دل بے رہم سمجھ کر گاؤں والوں نے اپنے مال مویشی بانگ لیے ہیں اور جس عمارت سے ڈاکٹر عملہ اور مریض نکلنے چاہیے وہاں سے گائے اور بھینس سے نکل رہی ہیں جو کہ محکمہ ہیلتھ کی کارکردگی پر بہت بڑا سوالیا نشان ہے گاؤں کے رہائشیوں نے کہا ہے کہ ساہیوال شہر یہاں سے پندرہ کلومیٹر دور ہے اور ہمیں فرسٹ ایڈ اور سردرت کے لاش موالجے کے لیے بھی شہر جانا پڑتا ہے حکومت کو چاہیے کہ اس ڈسپنسری کی مرمت کر کے بھال کیا جائے تاکہ گاؤں اور ملہقہ آبادیوں کے رہائشیوں کو صحت کی سہولیات ان کی دہلیز پر میسر آسکے اور ساتھی کمیشتر ساہیوال اور ڈیپٹی کمیشتر ساہیوال کو نوٹس لے کر اس گھوست ڈسپنسری کے گھوست عملے کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے جو کہ گھر بیٹھے تنخواہیں لے کر حکومتی خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں ابھی یہ اکارہ سے خبر ہے جہاں اکارہ کے علاقے حویلی لکھا میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے احتجاج کام چھوڑ دیا اور قبضہ مافیا کے خلاف و قدمہ درش کر کے کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے آپ کو بتا دے چلیں کہ ڈیپٹی کمیشتر اکارہ کی مبینہ آشربات سے پرائیوٹ سکول کی انتظامیہ نے ڈاکٹرز کی سرکاری رہاشگاہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی سکول انتظامیہ نے دیوار توڑ کر ڈاکٹر کے بچوں کو کمرے میں بند کر دیا شہریوں پرولیس کی مداخلت سے قبضہ باگزار کروا لیا گیا ڈاکٹرز کی رہاش پر قبضہ اور تشدد کے خلاف ڈاکٹر اور پیرامیڈکل سٹاف نے ارتال کر دی پیرامیڈک سٹاف، انجومن تاجران، ڈرگ اینڈ کیمسٹ اور ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن نے ڈی سی اوکارہ کی گھنڈا گردی پر ریلی نکالی ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن اوکارہ کے صدر نے پریس کانفرنس بھی کی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ قبضہ معافیہ کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی کی جائے نہیں تو احتزاج کا دائرہ ظلہ اور پھر پنچاب تک پڑھایا جائے گا پاکستان تیری کے انصاف کی حکومت نے ظلہ ننکانہ صاحب کی عوام سے کیا ہوا ایک اور وعدہ پورا کر دیا بچے کی شہر اور گردنوہ کے چھتیس دیہات کے لیے ایک عرب چھے کروڑ روپے کی لاغت سے سوئی کیس کی فرہامی کے منصوبے کا اعلان کر دیا مفاقی وزیر انصداد منشات اجاز احمد شاہ نے بچے کی کہ اغنقامی شادی ہال میں منقضہ افہام اجتماع سے خطاب کے دوران سوئی کیس فرہامی کے منصوبے کا اعلان کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اجاز احمد شاہ نے کہا کہ اہنے 118 کے عوام بالخصوص بچے کی کو سابقہ ادوار حکومت میں بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا جس کی وجہ علاقہ ترقی نہ کر سکا اب عوام کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ انہوں نے اماندار اور جذبہ خدمت سے سرشار لوگوں کو ہی اپنا نمائندہ منتخب کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ سچے اور جھوٹے انسانوں میں فرق کیے بغیر ہم اچھے انسان نہیں بن سکتے اس لئے ہمیں ہمیشہ سچے اور مخلص انسان کا ہی ساتھ دینا چاہیے انہوں نے اعلان کیا کہ وجہ کی موڑ کھن اور مانگڈا والاں کے گردنوہ کے 36 دہات میں بہت جلد سوئی گیس کی فرامی کا منصوبہ مکمل کر لیا جائے گا جس کے لئے سروے کا آغاز کل سے ہی کر دیا جائے گا وفاقی وزیر نے کہا کہ ننکانہ صاحب شہر اور گردنوہ میں اب تک ایک عرب روپے کے فنڈ سے مختلف ترقیاتی منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں پنجاب حکومت نے بابا گرو نالک یونیورسٹی کے اگلے مرحلے کے لیے دو عرب دس کروٹ روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی ہے جس پر کام کا آغاز بہت جلد کر دیا جائے گا مرکزی نائب حمیر جوات اسلامی لیاقت بلوج نے کہا ہے کہ سینٹ اور زمنی کے انتخابات نے حکومت اور فرسودہ نظام کو بینقاب کر دیا ہے مرکزی نائب حمیر جوات اسلامی لیاقت بلوج نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سینٹ اور زمنی انتخابات نے حکومت اور فرسودہ نظام کو بینقاب کر دیا ہے پرویز الہی کی بصیرت سے پنجابی سورتحال بہتر ہو گئی ہے ورنہ دیگر صوبوں کی طرح یہاں بھی منڈیا لگی ہوتی تبدیلی کا نعرہ رسوائی اور سنامی تباہی کا نعرہ بن چکا ہے جمہوریت کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو متحد ہونا ہوگا جماعت اسلامی ہر سطح کے انتخابات میں حصہ لے گی جمہوری جماعتوں کے پاس جا کر سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کریں گے عمران خان کے موجودہ رویہ کی موجودکی میں ملک میں جمہوریت کی بحالی ناممکن ہے آپ کو بتائیں ملک کے دیگر حصوں کی طرح ٹانگ میں بھی فرنڈ لائن ہیلتھ ورکرز کو عالمی بابا کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا اقتطاق کر دیا گیا افتتا ہی تغریب ڈسٹرک ہیڈکارٹ ہیسپتال ٹانگ میں منقید ہوئی اس موقع پر زلی ہیلتھ آفیسر ٹانگ ڈاکٹر احسان اللہ بیٹنی نے ڈیپٹی کمیشتر رکبیر آفریدی اور دیگر مطالقہ محکمہ صحت افسران کی موجودکی میں ڈاکٹرز اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو کرونا ویکسین لگا کر ٹانگ پر مہم کا افتتاق کیا ٹانگ میں کرونا ویکسینیشن کے پہلے مرحلے کے لیے ڈی ایچکیو ہسپتال ٹانگ پر سینٹر قائم کیا گیا ہے بھاول نگر میں شعبہ صحت کے حوالے سے زلے کی حوام کے لیے اچھی خبر سامنے آگئے زلہ بھر کے ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کی دو سو ستائی سیٹس کے لیے ڈی سی آفیس پر انٹرویو کام مرحلہ شروع ہو گیا ہے صحت کی شعبہ کے حوالے سے زلے کی حوام کے لیے اچھی خبر سامنے آگئی ہے زلہ بھر میں ہسپتالوں میں نئی ڈاکٹرز کی تائیناتی کے لیے انٹرویو جاری ہے ڈیپٹی کمیشنر محمد شیف خان جدور کی رکرانی میں انٹرویو کیا گئے دو سو ستائی سیٹس کے لیے سات سو پچیس امیدوار سامنے آگئے پہلے مرحلے میں خاتین ڈاکٹرز کے انٹرویو کیے جارے ہیں ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کی تائیناتی سے دور دراز کے طبیعی مراکز میں کمی دور ہو جائے گی حکومت سہت کے شعبے کی ترقی کے لیے خصوصی دلچسپی لے رہی ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے شروع کلین گرین پاکستان مہم کے دوسرے مرحلے روزانہ کی بنیاد پر صفائی اور صاف پانی کی ترسیل کا عمر جاری ڈیپٹی کمیشنر کوہارڈ نے دوسرے مرحلے کا اقتدا کر دیا کوہارڈ سے ریپورٹ کریں گے یاسین آوان کلین گرین پاکستان مہم کے سلسلے میں ڈیپٹی کمیشنر کوہارڈ کیپٹن ریٹائر عبد الرحمان نے ڈیو ایس ای سی کوہارڈ کی جانب سے لگائے جانے والے نئے ڈیس بینس کی انسالیشن کا باقاعدہ اپتتا کر دیا اس موقع پر ڈیو ایس ای سی کوہارڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عارف رعوف بورڈ ممبر فہیم شاہ ڈیپٹی جنرل سیکٹری منیجر تاہر انیف اور چیف سینٹری سپیکٹر محمد سویل بھی موجود تھے چیف ایگزیکٹو آف رعوف نے کیپٹن ریٹائر عبد الرحمان کو نئے ڈیس بینس کی خاصیت کے حوالے سے تفسیری طور پر آگاہ کیا جبکہ پچھتر کے قریب چھوٹے فائف کیو بیک میٹر اور دس بڑے فائف کیو بیک میٹر کنٹینر مختلف مراحل میں کوہارڈ کے شہری علاقوں میں لگائے جائیں گے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر کوہارڈ کیپٹن ریٹائر عبد الرحمان نے میڈیا سے باچیت کرتی ہوئے کہا کہ ان نئے ڈیس بینس انسٹالیشن سے کوہارڈ شہر کے سولڈ ویسٹ اور منیجمنٹ کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا انہوں نے عام سے بھی درخواست کی کہ کچھرے کو ڈبلیو ایس ایسی کوہارڈ کی جانب سے مختص کیے گئے مقامات پر تلف کریں اور ڈیس بینس کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کا بھی خیال رکھیں کیمرامین رفیق شاہ کے ساتھ یاسین آمان روز نیوز کوہارڈ سرگودہ میں زلین تزامیہ کا گرینڈ آپریشن تیس سال سے غیر قانونی طور پر رقابل سرکاری زمین ایک سو بانوے کنال کو پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ زمین پر حل چلا کر باگزار کروا لیا گیا ہے اسسٹن کے مجھدر سرگودہ عمر دراز گوندل کی سربراہی میں قبضہ مافیا کے خلاف فیصلہ بات روڑ پر کامرس کالج کے قریب آپریشن کیا گیا شہر کے بالکل قریب تین عرب روپے مالیت کے ایک سو بانوے کنال سرکاری کمرشل زمین باگزار کروای گئے اسسٹن کے مجھدر سرگودہ عمر دراز گوندل کی زیرے نکرانی آپریشن کیا گیا اس آپریشن میں جھڑک کے پیش نظر پولیس کے بھاری نفری موقع پر موجود رہی اسسٹن کے مجھدر سرگودہ عمر دراز گوندل کا کہنا تھا کہ قبضہ مافیا سے کسی صورت رعایت نہیں بڑھتی جائے گی ناظرین ملک بھر کی طرح وفاقی دار الحکومت میں حضرت علی کا جشنے ولادت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا اسلام آباد سے ریپورٹ کریں گے آزم خان اسلام آباد میں حضرت علی کے جوم ولادت کی بڑی تقریب جامعہ آل حسنات جی تیرہ ون میں مرقد ہوئی جس میں علماء کرام اور دینی سکالرز کی بھاری تعداد نے شرکت کی تقریب میں حضرت علی کے فضائل اور ان کی اسلام کے لئے خدمات بیان کی گئیں اور ان کے فضائل پر روشنی ڈالی گئی جبکہ منظوم منقبت بھی پڑی گئیں اس وقت پر پیر آفتوری شریف پیر سید جابر حسین شاہ نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے بابا سے کہا بابا جی آپ قصرت کے ساتھ علی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اللہ رکھتے ہیں لوگوں یہ فقیر یہ آپ کا خاطر بڑی فیلتائی سے بات کرتا ہے قصرت کے ساتھ آپ حضرت عائشہ کی طرف چیکھتے رہے تھے اللہ رکھتے ہیں پیارے صدیق نے فرمایا کہ میں نے بلدی نفسی کیا دی جس کے قبضہ اگل جت میں ابو بکر کی جان ہے ابو بکر نے قانم سے سنا حضور نے فرمایا کہ جو علی کے لئے پہنے کو دیکھ رہا وہ عبادت ہے تقریب کے آخر میں بلکی سلامتی کے لئے دعائیں کی گئیں کیمرمین یاسر آوان کے ساتھ آزم خان روز نیوز اسلام آباد پاکستان کوسٹ گارڈز کے جانب سے منشات کے خلاف عالمی دن کے مناسبت سے گوادر کے مقامی ہچال کے ساحل سمندر کی قراری تقریب کا احتمام کیا کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر بلوچستان جسٹس ریٹائر اماناللہ خان یاسین زائی ڈی جی کوسٹ گارڈز برگیٹیر ساقیب قمر اور جی او سی چھوالیز ڈیویجن میجر جنرل آمیر نجم نے کہا کہ منشات ایک ایسی لانت ہے جو نا جوانوں کی نائی نسل کو برباد کر رہی ہے ہم سب کو مل کر منشات جیسی لانت کے خلاف جہاد کرنا ہوگا پاکستان کوسٹ گارڈز اپنے مینڈرڈ کے مطابق تعیون شدہ فرائز انجام دے رہے ہیں اس موقع پر سکول کے طلبہ و طالبات منشات کے سواجی اور معاشرتی مزر اثرات سے آقاہی پر مبدی ٹیبلو بھی پیش کیا گئے جبکہ پاکستان کوسٹ گارڈز کی طرف سے نظر آتش کی گئی منشات میں آپ کو بتاتے چلیں کہ 33,500 کلو گرام چر 715 کلو گرام ہیرائن 300 کلو گرام کرسٹل 80 کلو گرام مارفین 16 کلو گرام آئیس 50 ٹن چھالیا اور 20,000 پیکٹ انڈیا گھڑکا جبکہ 4,600 شراب کی بوتلیں اور اس کے ساتھ سبویر کے ٹنگ تلف کر دیا گیا پاکستان کوسٹ گارڈز کے ترجوار کے مطابق نظر آتش کی جانے والے منشات کی عالمی مارکیٹ میں بالیت کروڑوں روپے کے لگ بھگ بتا جا رہی ہے تقریب میں آلاف سران سیبل افسران انٹرنیشنل کمیونٹی اور زندگی کے مختلف شعباجات سے تعلق رکھنے والے موزیس مہمانوں نے شرکت کی ایک سائز انٹی نورکوٹیکس فورس کی گھڈانی موڑ کے قریب کاروائی منشات برامت کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ایک سائز انٹی نورکوٹیکس فورس کی گھڈانی موڑ کے قریب کاروائی کرتے ہوئے پچیس کلو آلہ کالٹی کے چرز برامت کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ڈائریکٹر جنرل ایک سائز ساؤت زون محمد زبان خان کو خفیہ سرائے سے اطلاع محصول ہوئی کہ منشات سماغل ہونی ہے جس پر ایک ٹیم تشکیل دی گئے انشاءال شینٹی نورکوٹیکس فورس لس بیلا فیصل اقبال خوصہ کی زیرے نگرانی ٹیم میں مین آر سی ڈی قومی شہرہ گھڈانی موڑ کے قریب چیکنگ کے سسلے کو مزید سخت کرتے ہوئے کارکی چیکنگ کے دوران پیٹرول ٹینک کے ساتھ خفیہ فٹنگ کے اندر سے پچیس کلو آلہ کالٹی کی چرز برامت کر لی ترجوان کے مطابق پکڑی جانے والے منشات کے عالمی مارکیٹ میں مبالی تقریباً ایک کروڑ روپے بتائی جاتی ہے مہکمہ کسٹم سکھر کی مرید شاہ کے علاقے میں کارروائی کوٹہ سے پنجاب سمگلنگ ہونے والی چار گاڑیاں برامت کر کے ملزبان کے خلاف وقدمہ دش کر لیا گیا کسٹم کلیکٹر ہیتراباد عبدالقادر میمن کی خصوصی ہدایت پر مہکمہ کسٹم سکھر کے عملے نے میاں ارشد قریشی کی نکرانی میں مرید شاہ کے قریب خفیہ اطلاع ملنے والی کارروائی پر راہ کارروائی کوٹہ سے پنجاب سمگل ہونے والی چار راہ گاڑیاں برامت کر کے تحویل میں لے لی ہیں مہکمہ کسٹم عملے کے مطابق چاروں گاڑیاں فیلڈ رہی اور راہ کوٹہ سے سندھ کے علاقے کشمور کے ذریعے پنجاب سمگل ہو رہی تھی گاڑی ڈرائیور حراست میں لیے گئے ہیں مالکان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے مزید تفتیش جاری ہے دوسری جاری ہے انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب انام غنی کے کامات پر صوبہ بہر میں پولیس ملازمین کی ترقیوں کا عمل جاری ہے نسٹرک پولیس آفیسر سید علی رہزا نے کہا ہے کہ نسٹرک پولیس آفیسر کے نو کانسٹیبلان کی کانسٹیبل سے ہیٹ کانسٹیبل آٹھ ہیٹ کانسٹیبلان کی ہیٹ کانسٹیبل سے اسسسٹنٹ ساب انسپیکٹر سب کے تین اسسسٹنٹ ساب انسپیکٹر کی سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈی پیو نے نسٹرک پولیس ملازمین کی ترقیوں پر انہیں مبارک بات دی ہے اور کہا ہے کہ ترقی پانے والے ملازمین اور تھانیزاروں پر ذمہ داری میں اضافہ ہوا ہے اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن تارک پہبود اور سکھیرہ کی امرہ پروموشن حاصل کرنے والے پولیس ملازمین کو سٹارز اور بیجز لگائے گا ہے محکمہ پولیس سیالکورٹ میں بھرتی کے لیے قد اور راتشاتی کی پہمائش پہ کامیاب ہونے والے کانسٹیبلز اور لیڈی کانسٹیبلز کا فیزیکل ٹیسٹ لیا گیا پولیس لان سیالکورٹ میں کانسٹیبلز اور لیڈی کانسٹیبلز کی بھرتی کے لیے قد اور چھاتی کے امتحان میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کے مسلسل دو دن تک ایمن آباد روڈ پر فیزیکل ابتحان دورڈ ٹیسٹ کا انخواہد کیا گیا دورڈ ٹیسٹ میں آپ کو بتا دے چلیں کہ مرد اور خواتین امیدواروں نے بھرپور شرکت کی جبکہ سلسلے میں امیدواروں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات بھی کیا گئے تھے اور شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بائیومیٹرک ویریفیکیشن سی سی ٹی وی کیمرہ جاپ سرویلینس وین اور ہینڈی کیم سے تباہ مراحل کی ریکارڈنگ کی گئی جبکہ ڈرون کیمرے کے ذریعے بھی ایرد گرد کے ماحول کی مانیٹرنگ کی گئی انتباہ مراحل کی نگرانی شیرمنٹ ریکروپینٹ رابوٹ ریپٹی انسپیکٹر جنرل شارک کمال ایس پی ایڈمن فیصل آباد انجم کمال اور ڈی پیو سیل کوٹ حسن عصد الوی نے کی خبر شامل کرتے ہیں بھاگٹا والا سے جہاں پولیس کی بروقت کاروائی سے کروڑ روپے مالیت کے گھر پر قبضے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا پولیس نے مزیمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی بھاگٹا والا سے رپورٹ کریں گے رفاقت علی جودری بھاگٹا والا پولیس کی بروقت سا روی سے کروڑ روپے مالیتی گھر پر قبضے کی کوشش ناکام بنا دی گئی بھکٹا والا کے نوہی شک چوبی جنوبی کی رہائشی عالی آشرب نامی عورت کے گھر درجن بھر لوگوں نے دیوار پھلان کر دعویٰ بول دیا اور گھر میں موجود اور طور بچوں کو تو شدق کا نشانہ بناتے ہوئے گھر کی توڑ پھوڑ کی اور اور طور بچوں کو گسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا اطلاع ملتے ہی تھانا بھکٹا والا ایس ایچو راو آرہ میں موت کی سربراہی میں بھارین افری موقع پر پہنچ گئی اور قبضہ کی کوشش ناکام بناتے ہوئے ملتے ہی 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 کاروائی شروع کر دی گئی بھکٹا والا پولیس کی بھروقت کاروائی پر آلی آشرف اور ان کی فیملی ممبران نے ڈیپیوسر گودا اور بھکٹا والا پولیس کا شکریہ دا کرتے ہوئے ملتے ہی 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 ملتے ہ بازی کرنے والوں کو پولیس نے رنگ یہ ہاتھوں گریفتار کر لیا ہے پولیس تھانا سٹی نے فوری کاربائی کرتے ہوئے شفاق سمیت دونوں خواتین کو گریفتار کر کے مزید قانونی کاربائی کا آغاز کر دیا ہے خانپور میں سٹی پولیس نے بہترین کارکردکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے موٹر سائیکل جور کینگ کو گریفتار کر لیا مزیمان کے قبضے سے جوری شدہ موٹر سائیکلیں اور لاکھوں روپے نکتی بھی برامت کر لی گئی ڈی پیو رحیم بیار خان، سر صرف راز اور ایس پی خانپور سلیم شاہ کی دائت پر ایس ایچو سٹی محمود الحسن نے اپنی ٹیم کے ہمراہ موٹر سائیکل سور اور مویشی جور گینگ کو گریفتار کر کے ان کے قبضے سے چوری شدہ دس موٹر سائیکلز اور بائیس لاکھ پچھتر ہزار روپے برامت کر لیا ہے ایس ایچو محمود الحسن نے صدر مرکزی انجمن تاجران حاجی مقبول احمد بھٹی اور سر پرستے عالی قمر اقبال جتوئی نے کہ ہاتھوں متاثرین کو ان کی چوری ہونے والی موٹر سائیکلز کی چابیہ حوالے کی گئے متاثرین نے اپنی ریکوبریز ملنے پر سٹی پولیس کو خراج تحسین پیش کیا خبروار بھی ہے شامل کریں گے ایک پریک کے بعد خشام حدیر ڈی پیو بھکر کی ہدایت پر تھانہ کلور کورٹ کی جرائم پیشان ناصر کے خلاف کریک ڈاؤ ناجاز اسلحہ اور منشات برامت کر لی گئیں ڈی پیو بھکر کے ادایت پر زلہ بھر میں چرائم پیشان ناصر کے خلاف بھرپور طریقے سے کارروائیاں جاری ہیں سچو تھانہ کلور کورٹ زائیم مہدی نے پولیس تفریق امرہ تھانہ کلور کورٹ کے علاقے میں سرچ آپریشن کے دوران چار افراد سے ناجاز اسلحہ برامت کر لیا اسی دوران شراب کی چالو بھٹی بھی پکڑی گئی جہاں سے ستر لیٹر شراب برامت کر کے ملزمان کے خلاف الہدہ الہدہ مقدمان درش کر لیے گئے ہیں اس موقع پر متعدد افراد کی بائیومیٹرک تصدیق بھی عمل میں لائے گئی اچھی کارکردگی پر ڈی پیو بھکر رانہ طاہر رہبان خان نے پولیس ٹیم کو شاباشی دی گزشتہ روز ہوسٹری پولیس سے چرس کے کیس میں چالان ریوانڈ کے دوران واپسی پر ہتکڑی سمیت فرار ہونے والے ملزم کو پولیس نے خفیہ اطلاع پر گریفتار کر لیا ٹنڈو ہیدر سے نزدیک ہوسٹری تھانے کی حدود سے گزشتہ روز چرس فروت کرنے کے الزام میں چالان ملزم ریوانڈ کے دوران واپسی پر ہتکڑی سمیت فرار ہو گیا تھا جس کو ایس ایچو ہوسٹری فرہان میمن نے خفیہ اطلاع بلے پر چومیز گھڑے کے اندر ناکہ بندی کر کے بےہن موری کے وقام سے گریفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا اس موقع پر تھانے بیرررہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایس ایچو نے بتایا کہ ملزم سے وزید تفتیش کر رہے ہیں کہ فرار ہونے کی کارروائی میں کوئی عورت ملاوث نہیں اگر کوئی ملاوث پایا گیا تو اس کے خلاب بھی سخت کارروائی کی چاہے گے کوٹ رادہ کشن میں بڑھتے ہوئے جرائم پر کنٹرول کرنے کے لیے ڈی پیو قصور عمران کشور کی ہدایت پر فیکٹری ایریا بانگا روڈ پر پولیس کا بلا نمبری موڈس سائیکل کے خلاف کریک ڈاؤن درجنوں موڈس سائیکل سب بند کر دی گئے کوٹ رادہ کشن پولیس نے کرائم پر کنٹرول کرنے کے لیے ڈی پیو قصور عمران کشور کی ہدایت پر پولیس نے مختلف مقامات پر ناکے لگا کر بغیر نمبری درجنوں موڈس سائیکل ستانے میں بند کر دی کریک ڈاؤن کے دوران موڈس سائیکل مالکان کا ریکارڈ بیچہ کیا گیا انشارج طیب یوسف کا کہنا تھا کہ بغیر نمبر موڈس سائیکل پر ہی ڈکیتی رہزنی اور دیگر وارداتیں کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے بغیر نمبری موڈس سائیکل کے مالکان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے جس کا سلسلہ جاری رہے گا گجرامالہ میں شہر میں ٹریفک حادثات سے بچاؤ کے لیے سٹی ٹریفک پولیس نے آگائی مہم کا آغاز کر دیا جس کا مصد شہریوں کو موڈس سائیکل کی ڈرائیونگ کے دوران ہیلمٹ اور سائٹ میرر کے استعمال اس کی آفادیت کے بارے آگاہی دینا تھی رپورٹ کریں گے نجف شیرازی چیف ٹریفک آفیزر گجرامالہ کی ہدایات پر سٹی ٹریفک پولیس نے جیٹی روڈ پر ٹریفک آگائی مہم کیمپ کا انقاد کیا کیمپ لگانے کا مقصد لوگوں کو ہیلمٹ اور سائٹ میرر کے استعمال اور اس کی آفادیت کے بارے میں بتانا تھا اس میں ہمارا آویرنیس کا سیشن جو ہے سڑکوں پر ون روڈ ون ڈے وہ جو ہے وہ چلتا رہا ہے اس میں سپیڈ گن کا استعمال کیا گیا ہے پمفلٹس دیے گئے ہیں پی ایچ پی کے ساتھ بھی مل کے جوائنٹ افر کی گئی ہے اس موقع پر ٹریفک ایجوکیشن ٹیم نے موٹر سائکل سواروں میں اگاہی مہم پمفلٹ اور سائٹ میرر مفت تقسیم کیے یہ جو سائٹ میرر بیو ہے اس کی یہ لگایا جا رہے ہیں موٹر سائکلوں کو کیونکہ جب انسان یہ موٹر سائکل ہیلمٹ پہن کے یہ موٹر سائکل چلاتے ہیں تو سائٹ لیفٹ رائٹ کرنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے تو یہ ایک ضروری اور بڑی اہم چیز ہے جو کہ آسا سے بچاؤ کرتی ہے شہریوں کی طرف سے سٹی ٹریفک پولیس کے ان اقدامات کو سراہا گیا ایک اویرنیس آپ کو دے رہے ہیں ٹریفک والے بہت اچھا یہ سٹیپ انہوں نے لیا ہے اور ہیلمٹ کے ساتھ سائٹ میرر میں آپ کو بائیک چلانے میں بہت ایزی ہو جائے گا آپ تکسی ڈینٹل سے بچ سکتے ہیں اور ٹریفک قوانین پر عمل کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ٹریفک پولیس گجرانوالا کی طرف سے لگائے گئے یہ کیمپ شہریوں کو اویرنیس دینے کے لیے ہیں تاکہ ہاتھ ساتھ سے بچاؤ اور قوانین کی پاسداری کی جا سکے کیمرامین ساجد اکبال کے ساتھ نجب شرازی روز نیوز گجرانوالا زلعی صدر پاکستان مسلمی قنون بھکر عبدالبجید خان اور علاقہ معززین کی کاوشوں سے دو بہار گروپس میں دشمنی دوستی میں بدل گئی آپ کو بتاتے چلیں کہ روڈی میں تقریب منعقد کی گئی جہاں علاقہ معززین سمیت شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی نواحی علاقے روڈی میں کچھ عرصہ قول پتھانگل خیل قبیلے کے افراد نے راجپور پرادری کے ناجوان کو قتل کر دیا تھا اور دونوں خاندان کی دشمنی کی وجہ سے مزید دقصان کا خدشہ تھا سابق ٹکنے قومی اسمبلی زلعی صدر پاکستان مسلم لیگنون بھکر عبدالمجید خان رانہ محمد ارشد ایڈوکیٹ امیر عبداللہ خان اور محمد صابر آف روڈی کی کاوشوں سے دونوں خاندان کی دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی روڈی پر تقریب میں علاقہ معززین سمیت شہریوں نے بھئی بھرپور کثیر تعداد میں شرکت کی تقریب کے شرکات سے خطاب کرتے ہوئے عبدالمجید خان کا کہنا تھا کہ کسی کو معاف کر دینا بہتر عمل ہے جو کسی دوسرے کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خاص کرم کرتا ہے ناظرین کوئٹا سے تعلق رکھنے والی دئیس سالہ لڑکی منیبہ ناصر اپنے فنگ کے ذریعے ایسے شہکار بناتی ہے کہ ہر آنگ اشبار ہو جائے ٹیلنڈڈ منیبہ ناصر سے ملوارے ہیں کوئٹا سے منور شہوانی اپنی اس رپورٹ میں پینٹنگ کے یہ شہکار کسی عمر رسیدہ فنگکار کی کلم کی کاوش نہیں بلکہ ایک کمال دکھایا ہے کوئٹا کے تیس سالہ منیبہ ناصر نے جو کہ کم عمری سے ہی ایسے شہکار بناتی آ رہی ہے کہ ار آنگ اشبار ہو جائے اور طرح کے پینٹنگ بنانا منیبہ ناصر کی بائے ہاتھ کا کام ہے منیبہ ناصر پہلی جمعہ سے ہی اس پن سے مسلک ہو گئی تھی باکمال فنگکار کے والدین نے کم عمری میں ہی اس کی آرٹ کو پہچان لیا تا منیبہ کہتی ہے کہ مونیبہ ناصر مختلف مقابلوں میں سا لے چکی ہے عکومت بلستانگ کی جانب سے باکمال آرٹسٹ کو تاریفی سند اور کیش پرائیس سے بھی نوازہ گیا ہے مونیبہ ناصر کی خواہش ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنے انر کا لوہا منوا کر ملک وصوبے کا نام روشن کر سکے بلستانگ خواتین کسی بھی انر میں کسی سے کم نہیں یہ خرد دکھایا کوئٹا کے مونیبہ ناصر نے کیمرمن سید امجر شاہ کے ساتھ مناور شہوانی روز نیوز کوئٹا مانگا منڈی کی نواحی علاقے شام کی بھٹیا میں حضرت بابا مست شہاب دین قلندر کے سالانہ ارس مبارک کی تقریب کا آخری روز ہے اور اس کے موقع پر کورڈی میرچ کا انعقاد کیا گیا جس میں ہزاروں شاقین شرکت کی مانگا منڈی سے زشان بھٹی تفصیل کے ساتھ حضرت بابا مست شہاب دین قلندر کے سالانہ ارس مبارک کی تقریب کا آخری روز جاری تقریب میں سابق ایم این نے وزیر علی بھٹی کے سابزادے آسف وزیر بھٹی کی سرپرسی میں دو انٹرنیشنل کبھٹی کی ٹیموں کے کلاریوں کے درمیان تمہاچے دار کبھٹی کا میچ کھیلا گیا کبھٹی کے میچ میں ترکین صاحب کے رہنمہ جمچید اقبال چیما ایڈوکیٹر ویس بھٹی ٹکٹ ہولڈر پی پی اکسوئی کتر رانہ جوید امبر سابق ایم پی اے فضل آمد رانجا ملک انجم کھوکھر ملک محمد علی چودی سعاد منظور گجر نے بطور مہمانے ایک سوستی شرکت کی بھٹی میچ کے موقع پر ہزاروں شائع کی ان کلاریوں کے مبیند تھپڑوں کا کھیل دیکھ کر لطف اندوز ہوتے رہے جو راؤنڈک لگی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام اس علاقے میں کر رہے ہیں آسف وزیر بٹی وزیر علی بٹی کا بیٹا اور یہ شام کے بٹیاں مانگا منڈی اس علاقے میں سندر اس علاقے میں سالانہ کبڑی ہوتی ہے اور بہت بڑی کبڑی ہوتی ہے سو آج ساری انٹرنیشنل کے لئے دلائے ہو گئے ہیں یقین کرو بہت مزہ آیا اور انہی کو وامسی کا سوچ نہیں ساکے دے گے اے جڑا آسف پٹی ہے میں انہوں نے مبارک بات دینا ہوا کبڑی میچ میں انٹرنیشنل کھلاری ملک بنیامین لالا بیداللہ کمبو علی بڑائی سمیت دیکل کھلاریوں نے تمہچے دار کبڑی کا میچ کھیل کر دیکھنے والے شائقین کے دل جیت لیے کبڑی میچ کے احتتام پر کھلاریوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے کیمرہ ٹیم کیمرہ زیشان بٹی روز نیوز بانگا منڈی رحیم یادخان میں الیٹرونک میڈیا کے نماندگان نے دسٹرک پریس کلپ کے نو منتخب صدر اور جنرل سیکیٹری کو بلا مقابلہ منتخب ہونے پر پھولوں کے ہار پہنائے اور مبارک بات دی رپورٹ کریں گے غلام آباس دسٹرک پریس کلپ رحیم یادخان میں پروفیشنل جنرلسٹ الینس کے بلا مقابلہ نو منتخب صدر رونمان اسلم جنرل سیکیٹری جی ایم حیدر اور بلا مقابلہ منتخب ہونے والی بارڈی کے تمام عہد دیران کو الیکٹرونک میڈیا کے نماندگان اور بیورو چیفز نے پھولوں کے ہار پہنائے اور مبارک بات دی بطور صدر انشاءاللہ تلہ وعدہ کرتا ہوں جو بھی پریس کلپ کا کرائٹیریا ہے اس پر پورا اترتے ہوئے جو بھی الیکٹرونک میڈیا کے دوست ڈیزرف کرتی ہیں انہیں پریس کلپ کی ممبرشپ دیں گے اور جو پریس کلپ میں صاف سی سرگرمیوں کا ان کو حصہ بنائیں گے سینئر صحافی اور میں بطور جنرل سیکٹری پریس کلپ اور میرے ساتھ میرے صدر جناب راو نمان صاحب انشاءاللہ اور باقی ہماری جو کابینہ ہے یہ ان کے کوشش ہوگی کہ ہماری دوست جو ہیں الیکٹرونک میڈیا کے جتنے بھی دوست ہیں یہ پریس کلپ کا بقیادہ حصہ ایک پریش اس کے بعد دوسرے اتلاعات آپ ہمارے ساتھ رہے ہو دیکھتے رہیے صرف روز نیوز موسیقی 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 موسیقا موسیقا